ہمیں حقیق نہیں ہے کہ پارلمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کریں یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سام تھا دیکھئے جی ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے تو چیمن بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے جو چیمن ہے اس پارٹی کے نوجوان لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا دائرہ اس کا جو دائرہ تھا سرکل آف کانسلٹیشنز تھا دائرہ شراکتداری کا چیمن صاحب انہوں نے نہ صرف بکلہ تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے اس کے دلیل دیئے ہیں اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے میڈیا پہ شیئر کیا ہے آپ کے تبسط پارلمان میں بھی شیئر ہوا ہے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سویل سوسائٹی کا انگیجمنٹ مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سویل سوسائٹی کے ایکٹر سے چاہے آپ ان کی بات سن سکے یا نہیں انکلوڈ کر سکے نہیں اس فیز میں لیکن ان کی بات سنیں ان کو وزن دیں ان کو عزت دیں اور ان کا ہر جو ان کی پریشانی ہے ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقے کار میں خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو انکلوڈ کریں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیمن صاحب لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں اپنے صد کے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken is it not broken please tell me if that is not something you can say آم یہاں عزت سے میں کہوں گی 58 to be کی بات ہوئی 58 to be تغدو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 58 to be میں ہٹا دیا گیا جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے لیکن پھر دیکھئے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر کو آپ جب جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں اور بلاوالبوٹوزہ داری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے پرائم منسٹر اپنے حقوق مانگے سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو جی سیاست کوئی گندہ الفاظ نہیں ہے کوئی گلی کی کتکہ کچھرہ نہیں ہے ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں قربانیاں دے دے کے اور ہمارے 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 قربانیاں دے کے شہریب آجی ابھی بولیں گی قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں مولکل تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کریں یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا ساپ تھا دیکھئے جی ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم پاکستان پیپس پارٹی سے ہیں ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں جی کالا ناک ختم کیا گیا اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی تعمیری بات کریں ملک حالات دیکھیں آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپس پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں ہر دوست نے انتھک محنت کیے لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئمن بلاول بھٹو زدائی نے دکھائی ہے میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ اب میں یہ بتاؤں گی دیکھئے پہلا پہلا دار صاحب تو محترم ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ بے شک کریں دیکھئے چیمن صاحب اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے دیکھئے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے جب اس پاکستان آپ سے الگ ہوا سکوت دھاکہ ہوا اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں یہ سینٹ سکوت دھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیمن صاحب بچانے آپ کے وفاق کو کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں میں ببانگے دل کہوں گی ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکرسی نہیں ہے نہ ہم پرفیکٹ ہیں نہ ہم فرشتے ہیں لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے حقوق ہم سینالیں صوبوں کے حقوق جب آئیں گے اس ریپریزنٹیڈ نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے اور ججز کی تقروری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسولٹ ہے جوڈشری پہ یا کورٹ پہ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر چینجز میں بہت سے آپ بارسٹر صاحب نے اٹھارہ منٹ بعد کی میں دس کروں گی تھانکیو سر تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں بہت سے مسائل اٹھتے ہیں لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی دونوں ہاؤزز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے وہاں آپ آ کے تھانکیو بہت تھانکیو ڈار صاحب وہاں آ کے آپ اپنی اپنی گزارشات تھوز پیش کرتے ہیں یہی حسن جمہوریت کا آپ اسی لئے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اسی لئے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور بات سمپل سی ہے جی کہیں دنیا میں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لئے تے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا کون آگے جائے گا کون نہیں جائے گا دنیا میں پارلیمنٹ کرتی ہے جوڈشری اڈوائزری آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں جوڈشری اڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سیول سوسائیٹی ہوتی ہے اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے اقلیت کے ممبر ہوں گے تو جن کی آواز نہیں ہیں ان کی بھی آواز ہوگی اس میں آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے کون سا ناگ ہے بھائی مجھے تو ناگ نہیں نظر آرہا سوائے اگر آپ کے دل میں اور آپ بار بار پرانے بلکو پریٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھئے دس ایبریتھنگیز ایبریتھنگیز ایبورک ان پراغریس پارلمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے آپ آگے جا کے شراکتداری سے سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا آپ اس کو سٹیڈی کیجئے آپ دوسرے ممالک سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں پھر میں آخر میں شکریہ آدھا کروں گی آپ کا بھی چیمن صاحب یہاں میرے سارے کالیگز ہیں سینئر جونئر ہر قسم کے بیٹھیں سب نے بہت محنت کی ہے اس میں اور خاص طور سے چیمن بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سراکھوں پر لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز ای پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنے اپنی سفارشات لے کے آتی ہیں اسی لئے ہم پارلیمان میں محط اللہ تم، قد shoes ورکا ہو جات 때문에 ہمارے quieren بھی آئے ہیں